بجٹ کے اداد و شمار عوام کے لیے ہمیشہ سے ہی الفاظ کا گورک دھندہ رہے ہیں حکومتی ماہر معاشیات بجٹ کو عوامی اور غریب دوست بجٹ کہتے ہیں اور بجٹ کے وہ پہلو جاگر کرتے ہیں جو ان کے حق میں عوامی رائے بہتر کر سکیں جبکہ اپوزیشن بجٹ کے وہ نکات بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں جو حکمرانوں کو غریب دشمنی کی اندیہ دیں اور آیاں کریں اور مہنگائی کا نعرہ بلند کرنے میں ان کے مددگار ثابت ہوں عمومی طور پر بجٹ کے اداد و شمار الفاظ کا ایسا گورک دھندہ ہوتے ہیں جن میں سے اپنی مرضی کی تشریح تلاش کرنا مشکل نہیں ہوتا بجٹ میں محصولات اور اخراجات کا تناسو برائے راست ہوتا ہے لہذا یہ میٹھی اور کڑوی گولیوں کا مجموعہ ہوتا ہے عام طور پر برسر اقتدار افراد عوامی غم غصہ سے بچنے کے لیے بجٹ کے اداد و شمار میں کچھ بھول بھلیاں یعنی الفاظ کا حیر پھر ڈالتے ہیں جس کی میں سمجھتا ہوں قطن ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ملک کی پچاسی فیصد عوام بجٹ کے اداد و شمار سے نہ آشنا ہوتی ہے اور اسے سمجھنے سے کاثر بھی گو کہ بجٹ کے دنوں میں بائیس کروڑ عوام ماہر معاشیات کا روپ دھارے بیٹھے ہوتے ہیں اور برپور تنقید اور تلقید کر رہے ہوتے ہیں ہاں البتہ ہر فرد اپنے شعبے کے اطار چڑھاؤ کے کچھ سمجھ بودھ ضرور رکھتا ہے جہاں تک کسان جیسا کہ اگر اگزمپل دیں کسان خات اور ذریعی عدویات کی قیمتوں کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں سرکاری ملازمین تنخواہوں کے اضافے کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں مزدور کم از کم اجرت کے بارے میں حتیٰ کہ عام دکاندار اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کے بارے میں تجسط میں رہتا ہے بجٹ کے ان عداد و شمار میں ایکنومکس پیرامیٹر اور انڈیکیٹرز کے بارے میں عوام کو گمراہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن عوام کو عوام دوست اور غریب دشمن بجٹ کے دلائل سے بہت آسانی سے گمراہ کر دیتی ہیں اسی نظریے کے پیش نظر آج تک عام آدمی عام پاکستانی اور غریب عوام بجٹ سے کبھی بھی ریلیف نہیں لے سکی جبکہ میگا پروجٹ کے میگا کرپشن سے چند مقصود خاندان کروڑوں سے عربوں پتی اور پھر خربوں پتی بن گئے جبکہ سفید پوش آدمی کو اپنی عزت نفس بچانا بھی مشکل ہو گیا میگا پروجٹ میں کرپشن ملک کو دو طرح برباد کرتی ہے ایک یہ کہ ان میں کیک بیکس کی صورت میں منصوبوں کی لاغت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور معیشت پر بوجھ بڑھتا ہے دوسرا یہ کہ اس کا بوجھ بھی غریب آدمی کی جیب سے کاٹ کر پورا کیا جاتا ہے یعنی درپردہ عام آدمی ہی اس سے متاثر ہوتا ہے مثال کی طور پر ملک میں توانائی کے جو منصوبے ہیں ان میں فی یونٹ زیادہ قیمت عام آدمی کی خال و دھیڑ کر ہی وصول کی جاتی ہے سلانہ بجٹ کے الفاظ کے ہیر پھیر میں وہ کون سے اکنامک پیرامیٹرز ہیں جن سے عام آدمی کی زندگی میں تبدیل لائی جا سکتی ہے اور بجٹ میں وہ کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے جن سے نہ صرف عوام خوشحال ہو بلکہ ملکی معیشت کا پہیہ بھی چلے اور عوام کا مستقبل بھی محفوظ ہو عام طور پر اکنامک پیرامیٹر پر جو ماہر معاشیات بتا رہے ہوتے ہیں وہ پیرامیٹرز کسی نہ کسی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں اور اگر معاشی بنیاد کھوکلی ہو تو وہ پیرامیٹرز پائیدار نہیں ہوتے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ لڑک کھڑاتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ترقی کی رفتار یقصہ نہیں رہتی بلکہ اتار چھڑاؤ آتے رہتے ہیں ہم آج بات کریں گے ان بنیادی پیرامیٹرز پر اور ان کے کھوکلے ہونے کی جن کی وجہ سے اصل میں عوام پس رہی ہے اور وہ بنیاد کیا ہیں وہ پیرامیٹرز کیا ہیں ان کا عوام سے برائے راست کس طرح عوام پر اثر ہوتا ہے اور وہ کس طرح مہنگائی اور اشیاء کی قیمتوں میں اسائش پیدا کر سکتی ہیں کیونکہ کیونکہ یہ سب چیزیں اصل انداز ہو رہی ہوتی ہیں عام آدمی پر اور کیوں نہیں کر پاتی ہیں عام آدمی کی زندگی بہتر یہ اصل حقائق ہیں جو عمومی طور پر میڈیا میں زیر بیعث نہیں آتے یا بہت کام آتے ہیں سب سے پہلے ملکی ذرہ مبادلہ کے زخائر کی بات کریں جو کہ کسی بھی معیشت کی نبز کے طور پر جانے جاتے ہیں اس میں بہتری اور اسے زیادہ سے زیادہ رکھنے کی اشل ضرورت ہوتی ہے جبکہ ذرہ مبادلہ کے زخائر کے دو بڑے دشمن ہیں پہلے نمبر پر بینونی کرزیں اور ان پر سود کی ادائیگی اور دوسرے نمبر پر درامدات اور برامدات میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور تجارتی خسارہ گزشتہ دو سالوں میں ذرہ مبادلہ کے زخائر 18 ارب ڈالر سے کم ہو کر 10 ارب ڈالر سے بھی کم ہو گئے تھے جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 20 ارب ڈالر اور تجارتی خسارہ 32 ارب ڈالر کی بلنگ ترین ستہ پر پہنچ گیا تھا میں آپ کو یہ یاد کرواتا چلوں کہ 1999 میں جب جنرل پردیز مشرم نے ٹیک آور کیا تھا تو بھی ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا اور آج نواز حکومت کے جانے کے بعد ملک اسی صورتحال کا شکار تھا عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے دسمبر 2018 کی ایک ریپورٹ میں لکھا کہ پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے زخائر بیرونی واجبول ادا کرزوں کے حجم سے بھی بہت کم ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ایک ناکام ریاست کی طرف تیزی سے گامزن ہے اس وقت پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے زخائر پاکستان کے دو ماہ کی درامداد کے بلوں سے بھی کم رہ گئے تھے اور سابقہ حکومت کے مائر معاشیات نے یہ سب جان بوجھ کر دیدہ دانستہ کیا تھا تاکہ عمران خان آتے ہی اس دلدل میں پھج جائے اور ملک کا دیوالیہ ہو جائے آئی ایم ایف نے کرزے دینے سے انکار کیا اور امریکہ کی اللہ حکام کا پاکستان کو کرز نہ دینے کا اندیا اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ امریکہ پاکستان کو دیوالیہ ہوتے دیکھنا چاہتا تھا عمران خان کے سعودیہ اور عرب امیارات اور چین کے ہنگامی بنیادوں پر دورے اور امداد حاصل کرنے سے سیاست کے لیے جڑے کھوکلی کرنے والوں اور امریکہ کی قیادت کی امیدوں کو دم توڑ گئیں کرزے ملنے کی وجہ سے ہمیں امداد ملنے کی وجہ سے امریکی قیادت کی امیدیں بھی دم توڑ گئیں اور سب سٹھ پٹا کر رہ گئے تحریک انصاف کی حکومت کے آتے ہی سب سے بڑا چیلنج ملک کو ناکام ریاست ہونے سے دیوالیہ ہونے سے بچانا تھا جو کہ عوام کے علم میں نہیں تھا جبکہ سیاست کے نام پر پاکستان کی سالمیت پر جو لوگ یہ کھیل کھیل رہے تھے انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور امران خان جنگی بنیادوں پر سعودیہ اور متحدہ عرب امارات اور چین کا دورہ کیوں کر رہے ہیں روان سال جون تک پاکستان کو بیرونی مالیاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بارہ عرب ڈالر کی ضرورت تھی جس میں سے نو شارع دو عرب ڈالر ہنگامی بنیادوں پر مختلف ملکوں کے دورے کر کے امران خان نے حاصل کیے آپ ذرا دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی اپنے پہلے بجڈ میں کیا عداد و شمار رکھتی تھی اور نون لیگ کے پہلے بجڈ میں کیا صورتحال تھی پیپلز پارٹی کے پہلے بجڈ دوزار آٹھ نو میں کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تیرہ شارعہ آٹھ چھ ارب ڈالر تھا اور دوزار تیرہ چودہ کے نون لیگ کے پہلے بجڈ میں یہ خسارہ چھ شارعہ تین ارب ڈالر تھا جبکہ دوزارہ اٹھارہ انیس میں یہی خسارہ بیس ارب ڈالر پر جا پہنچا دوسرے پیرامیٹر کرزوں اور ان پر سود کی ادائیگی کے ہیں دوزار اٹھارہ انیس میں بیرونی کرزوں اور سود کی ادائیگی کی مد میں تقریباً انیس سو ارب رپے ادا کرنا پڑے جبکہ کل بجڈ کا یہ انیس سو ارب پینتیس ویسے حصہ بنتے ہیں دوزار بارہ تیرہ میں یہ دو سو اٹالیس ارب پہ تھے اور یہی کرزوں کی دائیگیاں دوزار سات آٹھ میں دو سو ارب سے بھی کم تھی جو دوزار اٹھارہ انیس میں بڑھ کے انیس سو ارب پہ پہ پہنچ گئیں گزشتہ پانچ سالوں میں برامدات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا یعنی اضافے کی شرعہ صفر رہی اور برامدات پانچ سالوں میں کوئی خاطرخواہ اپنی فگر نہیں بڑھا سکی ملکی مالیاتی خسارہ بائیس سو ساٹھ ارب پہ کی خطرناگ حد تک جا پہنچا جو کہ جان بوچ کر محصولات میں کمی اور اخلاعات میں بے انتہا کرپشن کی وجہ سے اضافے پر ہوا ہر خاتے سے عوامی فلائی منصوبوں سے سینکڑوں اور ارب پہ لوٹے گئے جو منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر کے ممالک میں ٹرانسفر کیے گیا اور کچھ رقم حسبے ضرورت جالی ایکاؤنٹس کے ذریعے فارن ریمٹنس کی صورت میں واپس مگوائی گئی سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ کروڑ پتی افراد کو پاپڑ والا ریڈی والا پیسے بھیجتا رہا اور اس سے بھی حیرت کی بات یہ کہ وہ تمام افراد جو ان ارب پتی افراد کو پیسے بیرون ملک سے فارن ریمٹنس کی صورت میں بھیجتے رہے وہ کبھی ملک سے باہر گئے ہی نہیں بلکہ اپنی معاشی صورتحال کی وجہ سے انہوں نے کبھی بیرون ملک جانے کا سوچا بھی نہیں پھر بھی وہ ان خاندانوں کو اربوں روپے بھیجتے رہے اور خود دھوب میں ریڈی لگاتے رہے یہ دنیا کا سب سے مزاکہ خیز طریقہ تھا جس سے حکمران مستفید ہوئے اور مزے کی بات یہ ہے کہ منی لانڈنگ کرنے والے ادارے دونوں سیاسی پارٹیوں کے ایک ہی تھے اور ایک ہی طریقے سے اور ایک ہی ذریعے سے منی لانڈنگ کا یہ گھنانا کھیل کھیلا گیا اور یہ سب کھیل مساکہ جمہوریت کا شاکسانہ تھا اب آتے ہیں بجلی کی ترسیل پر گردشی کرزوں پر یہ گردشی کرزیں اتنے ہی زیادہ ہوں گے جتنی بجلی کی چوری زیادہ ہوگی اور جتنا پرائیوٹ بجلی پیدا کرنے والے اداروں کا ریٹ زیادہ ہوگا بدقسمتی سے بجلی پیدا کرنے والے پرائیوٹ اداروں کے مالکان اس سیاسی ساخت کے اٹوٹ انگ ہیں اور انہوں نے اور انہی کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں لہٰذا ٹیرف اور ریٹ کی ان کی مرضی کے تیہ ہوتے ہیں اور کیک بیکس حکمرانوں کی مرضی کے فارمولے سے عوام کا گردشی کرزہ ہر صورت میں بڑھتا رہا اور کرزوں کی صورت میں بھی بے دردی سے خون چوسا گیا بجلی بنانے والے بھی اپنے تھے اور چوری کرنے والے بھی ان کے اپنے حال ہی میں گردشی کرزوں کا حجم بارہ سو رپیہ ہونا کوئی چھنبے کی بات نہیں اس میں خبر یہ ہے کہ دوزار تیرہ میں پیپلز پارٹی کے گردشی کرزے جو کہ دو سو بارہ عرب کے قریب تھے کی ادائیگی کرنے والے افراد نے ان حکمرانوں نے عربوں رپیہ کے ککس بیکس لیے اور ککس بیکس لینے کے بعد ان کی ادائیاں کی گئی اور انہوں نے ہی آج دوزار سترہ ٹھارہ میں گردشی کرزوں کی ادائیگیاں نہیں کی تاکہ تحریک انصاب کی حکومت آتے ہی ہزاروں اور رپیہ کی ادائیوں کے بھنور میں ڈوب جائے اور عوامی فلاحی کاموں کی طرف نہ جا سکے اور یہ عمران خان کے نئے پاکستان کا مزاق بنا کر عوامی رائے اپنے حق میں ہموار کر سکے اب آتے ہیں سرکاری اداروں کی کارکردگی کے خسارے کی طرف جن کا مجموعی خسارہ تیرہ سو ارب رپے ہے یہ وہی ادارے ہیں جن میں پی آئی اے سٹیل میل ریلوے وغیرہ شامل ہیں جن کے بارے میں نون لیگ کی قیادت پیپلز پارٹی کی قیادت کو مرد الزام ٹھڑاتی رہی لیکن اپنے پانچ سالہ دور حکومت میں ان کا کچھ بھی نہیں کر سکی یہ سرکاری ادارے تقریبا پانچ سو ارب رپے کے خسارے میں پیپلز پارٹی کے دور میں نون لیگ کی قیادت سے حرف تنقید کا نشانہ بنتے رہے جبکہ نون لیگ کے دور میں ایک اور ادارہ سوئی گیس بھی ایک سو پچاس ارب کے خسارے میں ان میں ان اداروں میں شامل ہو گیا جو کہ ماضی میں منافع ادارہ تھا اور منافع دیا کرتا تھا ان اداروں کو بار بار بیلوڈ پیکج کی صورت میں سینکڑوں ارب رپے جھونکے جاتے رہے لیکن ان کا خسارہ بڑھتا ہی چلا گیا اب ان سارے معاملات کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ یہ دکھا جا سکے کہ ہماری معیشت کی بنیاد کیا ہے کرنٹ کونٹ خسارہ تین ہزار ارب رپے سالانہ تجارتی خسارہ ارتالیس سو ارب رپے سالانہ کرزوں اور سود کی مد کے ادائیگی سائی سو پچاس ارب رپے سالانہ مالیاتی خسارہ چوبیس ارب رپے سالانہ بجلی کے گردشی کردے بارہ سو رپے سالانہ سرکاری اداروں کے خسارے تینہ سو رپے سالانہ یہ ہیں وہ معیشت کے بنیادی پیرامیٹر جن پر بجڑ تیہ ہوتے ہیں اور ان حالات میں عوام کو لوٹنے والے ہی عوام کو ریف دینے کا شکوا کر رہے ہیں اور ان حالات میں اسمان سے فرشتہ بھی اتر آئے تو وہ عوام دوست بجڈ نہیں بنا سکتا ناظرین یہ وہ تمام خسارے صرف اور صرف ایک ہی ذریعے سے پورے کیا جا سکتے ہیں وہ ذریعہ چوروں سے لوٹی ہوئی رقم واپس حاصل کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے ملک کو بے دردی سے لوٹنے والے اب چور شور مچا رہے ہیں چور مچائے شور کے مترادف عوامی ہمدردیاں لینے میں کامیاب ہو گئے تو اس ملک کو دیوالیاں ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا یہ سب لوگ اپنے اوپر کرپشن کیسز کے پریشر میں عوام کو استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں عوام کا خون چوس کر عوام کے مسیح بننے جا رہے ہیں لیکن اب وقت ہے کہ اپنی سیاسی وابستگی سے بلاتر ہو کر ملک کا سوچیں اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ بنائیں کرپٹ افراد حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ان سب کا محاسبہ کریں اور ملک کو معاشی بھمر سے نکالنے میں اپنا رول ادا کریں جی پروگرم امارست موجود ہیں سادیہ عباسی صحبہ جو کہ رہنمائے مسلم بنی نون کی ان سے جانیں گے کہ پی ٹی آئی کا پہلا بجٹ جو ہے پہلا مکمل بجٹ جو ہے اس میں کیا خامیہ ہے کہ جس پر شور اٹھ رہا ہے اور مورد الزام ٹھرائے جا رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو کہ وہ عوام دشمن بجٹ لے کے بہت شکریہ یہ بتائیے کہ کیا معاملہ کیا ہے کہ اسمبلی میں بھی اور اسمبلی کے باہر بھی یک دم اپوزیشن نے شور اٹھا دیا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ عام دشمن ہے جبکہ اس بجٹ کے خدوخال کو دیکھا جائے تو ماضی کے بجٹ سے ڈیفرنٹ نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ معروضی حالات سے بجٹ بہت بہتر ہے جو حالات ہیں موئشت کے پاکستان کے اس وقت جو کردوں کی صورتحال ہے اس میں تو یہ بہت اچھا بجٹ پیش کی آئے ہیں ہلو جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی دیکھیں میرا خیال ہے آپ شاہد پاکستان میں واحد شخص ہوں گی جنہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا بجٹ ہے جی ایک ایسا بجٹ جس نے ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے عام انسان پر ڈال دیا ہے اور کوئی کوئی انسینٹیو نہیں دیا کوئی انسینٹیو نہیں دیا کہ ایکانومی کو ریوائب ہم کیسے کریں گے ایکانومی کو ہم چلائیں گے کیسے ایک استثالی بجٹ ہے یہ آئی ایم ایف کا ڈکٹیٹڈ بجٹ ہے جس میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عوام پہ اور عام لوگوں پہ کیا بوجھ پڑے گا نہ اس میں بجٹ میں کوئی گنجائش ہے کہ جو افراد سے ذر ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں گے جو گرتا ہوا روپیہ ہے ڈالر کے مقابلے میں اس کو کیسے ہم کنٹرول کریں گے ہم لوگوں کے لیے نوکریاں کہاں سے پیدا کریں گے اور ہم اس ملک کے جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت انفلیشن کا ہے مہنگائی کا ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے سب سے ہسٹری کی سب سے بڑا آئی ایم ایف کا کرزہ لیا گیا چونتیس بلین ڈالر جو ہے وہ آپ کے پانچ سالہ دور میں لیا گیا آپ کے آپ کا ہر سال آئی ایم ایف پروگرام میں تھا تو آپ کے بجل کس طرح مباردہ تھے آج دوہور میں خواجہ آسیف شاہد خاکانہ باسی اور دیگر رہنما جو گسٹن لیگ کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو کرزہ مسلم لیگ نواز نے لیا تھا اور اس کا کس طرح استعمال ہوا ٹھیک ہے وہ تو ایک انکوائری وہ تو ایک انکوائری کمیشن بن گیا اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ یہ بتا دیجئے کیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے پاکستان میں 5.6% گروت پیدا کی انفرسٹرکٹر ڈیولپنٹ ہوئی ڈیفینس پر خرچ کیا گیا ضربے ہر قسم کے جو خرچے ہیں وہ کمیشن کون سا کمیشن اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا اسی پاکستان میں تھے ہر سار بجٹ دیا جاتا تھا ساری فائلز اور ہر چیز موجود ہے یہ بڑا آسان ہے کہ کیا دینا کہ آئی ایس آئی یہ کر لے گی اور ایم آئی یہ کر لی آئی ایس آئی اور ایم آئی کا کام ہے جب نہ لائکی اپنی ہو اور یہ نہ سمجھ ہو کہ ہم ان مسائل کو کنٹرول کیسے کریں گے تو آگے سے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اچھا میم اس طرح کے حالات میں ہم ہم ویلکم کرتے ہیں کمیشن کیا دس کمیشن بنا لیں دس قسم کے آئی ایس آئی کے لوگ لے آئے دس قسم کے ایم آئی کے لوگ لے آئے آئی ایس آئی اور ایم آئی کا کام ہے یہ کام کرنا جب پینامہ میں جی ایٹی تشکیل ہوئی تو مٹھائیاں تقسیم کی گئیں کہ ہمارا موقف آ گیا جی ایٹی میں ہم بالکل کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد جی ایٹی کی رپورٹ آئی اس کے بعد ججز نے جب فیصلہ دیا جی ایٹی سے کیا ملا جی ایٹی سے ملا کیا جی ایٹی سے دیکھیں آج جو آپ کی قیادت بہائنڈ آ بار ہے آج جو میان واشری صاحب جیل میں ہیں وہ جی ایٹی رپورٹ کے بعد عدالت کے فیصلے پر ہیں سپریم کورٹ کے فل بے دیکھیں جی فیصلہ تو سب کے سامنے ہے اور کیسا فیصلہ ہے ایک فیصلہ تو سسپنڈڈ ہے اور دوسرا جو فیصلہ ہے اپیل ہوگی تو چلے گا تو پتہ لگ جائے گا یہ فیصلے کوئی میرٹ کے فیصلے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدلیہ پر الزام دھر رہی ہیں آپ عدلیہ کو مورد الزام ٹھراری آپ یہ سمجھ اگر یہ سیاسی فیصلہ دیکھیں اس کی تشریح کر دیجئے اگر یہ سیاسی فیصلہ ہے جو سبجیڈس ہیں آپ نے کہا ہے میں نے تو میں نے تو عدالت کے اطرام میں اس کے فیصلے کیا چلے خیر ہم بجڈ پر آتے ہیں میں یہ بتائیے انہی فیصلوں کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے تھے الیکشن کا اناؤنس ہو چکا تھا تو بزار کر لیتے ہیں فیصلے کا لیکن فیصلہ اناؤنس کر کے وہ اپنی بیٹی کو لے کر آئے اور کہتے ہیں انہوں نے کاتی نہیں لیکن فیصلہ تو انہیں جا رہا تھا جب وہ لندن خیر آپ ہم اس بیعت سے نکل کے ہم بجڈ پر آتے ہیں مجھے سمپلی یہ بتا دیجئے آپ نے خود کہا کہ سب سے بہترین بجڈ ہے نہیں میں نے بہترین نہیں کہا میں نے کہا معروضی حالات نہیں میں نے کہا معروضی حالات میں نے کہا سب سے بہترین بجڈ ہے اچھا نہیں اچھا چلیں اچھا چلیں میں 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 اداد و شمار دیتا ہوں کہ تیارتی خسارہ آپ نے بتیس ارب ڈالر کا چھوڑا سنیں سنیں میرے پاس اداد و شمار نہیں ہے کل شہباز شریف صاحب تقریر کریں گے آج شاید صاحب نے سارے اداد و شمار دے دیئے تھے اور وہ لائف چلا ہے میں کرپشن کے اداد و شمار کی بات نہیں کر رہا میں بجڈ کے اداد و شمار کی بات کر رہا کرپشن کس نے کی ہے کس نے کی ہے کرپشن کرپشن کس نے کی ہے دیکھیں کرپشن تو پانچ سال کے دور حکومت کا ایک بھی کیس کرپشن کا آپ ہمیں بتا دیں کون سی کرپشن ہوئی ہے یہ جو یہ جو کیسیں ہیں جو نیب میں چل رہے ہیں آل عدلیہ میں چل رہے ہیں جن جی حمزہ شباز کے چل رہے ہیں شاید خاکان عباسی کے چل رہے ہیں آپ کے شباز شریف کے چل رہے ہیں نواشی ملہ آپ کی پوری کیادت پیپل پارٹی کی پوری کیادت زرداری صاحب ریشت ہو گئے بلاول کا نام ہے عدالتوں میں الزام لگا دینا کسی کے اوپر عدالتوں میں کسیٹنے سے الزام ثابت نہیں ہوتے اچھا میں پھر میں عدلیہ پر جو آپ نے کہا کہ ہمیں عدلیہ پر ڈسکسن نہیں کرنا چاہیے ہم نے عدلیہ میں چل رہا ہے سارا کچھ ہم کہہ رہے ہیں جب فیصلے ہوں گے تو دیکھا جائے گا چلیں ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے خلاف انتقامی کاروائیاں ہیں اور اس کے باوجود ہم فیس کر رہے ہیں ہم نے بیس سال پہلے بھی یہ کچھ دیکھا اور ہم نے فیس کیا ہمیں اتنی ہمت ہے ہمیں اتنی ہمت ہے اور مقابلہ کرنے کی بھی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے زمین صاف ہیں آپ کو غلط ہے نہیں ہے تھوڑی سی اچھا میں مجھے کوئی غلط قیمی نہیں آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ پرکے سیاسی لوگوں کو تو برا بلا کہیں نہیں کتن برا بلا نہیں میں تو بجٹ کے دادو شبار کی بات کر رہا ہوں دیکھیں آپ لوگ دیکھیں میں دیکھیں آپ میری بات سنے میں بجٹ کی بات ہو رہی ہے یہ حکومت بجٹ کی بات ہے جس نے ایڈوکیشن کا بجٹ کارٹ کیا جس نے ہیلس کا بجٹ کارٹ کیا ٹھیک تو یہ حکومت عوامی حکومت ہے یا عوام کے لیے کام سے ریکھیں آپ مجھے یہ پتائیں کہ جب دو ہزار ارب پیہ سالانہ ہم کرزوں کے سود کی مد میں دیں گے ہمارا ساٹھ ٹیلین کا بجٹ ہے اور اتنا بڑی ہیوج اماؤنٹ ہماری کرزوں کی جس دن نواز شریف کی حکومت میں حکومت چھوڑی اس دن کا موازنہ کرنے آج کے ساتھ جی آپ کی آپ کے آپ کے میں اسی کا موازنہ کر رہا ہوں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں دیکھیں میں ان کمپٹنس کے نلائکی کے اور ایسے لوگ جہوں نے اپنی ہی اپنی اپنی ٹیم کو فارغ کر دیا اور تین ہفتے پہلے بجٹ کے پیسے آئی ایم ایس کے دیئے ہوئے لوگوں کو لا کے بٹھا دیا کیا بات آپ کر رہے ہیں میں بات یہ بات دیکھیں میں آپ نے کہا موازنہ کر لیں ایک منٹ آپ نے کہا موازنہ کر لیں میری بات سنیں میں کرتا ہوں نا موازنہ آپ کو بجلی کے ترصیل میں جو گردسی کرزیں ہیں آپ کو تین سو بارہ اربیا ملا تھا اب آپ چھوڑ کے جب گئے ہیں تو بارہ سو ارب ہے تو یہ ایک جائزہ ہے میں نے نہیں یہ فگرد دیکھے آج انہوں نے فگرد دے دیئے شہباز شاہب تطویر کریں گے آپ مجھے الٹے سیدھے فگرد سنانے کی کوشش نہ کریں گے نہیں میں تو دیکھیں میں آنے یہ فگر کر رہا ہوں اگر آپ مجھے فگرد کوٹ کر رہے ہیں آپ پاکستان میں آج افرات زہر دیکھنے خود حکومت نے کہا ہے کہ نو پرسنٹ نو پرسنٹ نہیں ہے بارہ پرسنٹ ہے نہیں ابھی ہوئی نہیں بارہ پرسنٹ سیون پرنٹ نائن ہے یہ دیکھیں میری بات میری بات سنیں نہیں نہیں ڈالر کی انکریز سے یا اس بجٹ کے بعد ضرور اوپر جائے گی اس میں میں آپ کے ساتھ متوق ہوں جب سے آئے ہیں کہ روپی اور ڈالر کی پرٹی دیکھنے کتنی گری ہے جی برکل اس بات سے میں چھبیس روپے کا فرق پڑا ہے جب آپ کے پاس دیکھیں جب آپ کے پاس ذرہ مبادلہ کے ذخائر نہیں ہوں گے جب آپ بیرونی کرزوں کے سود کی مد میں دو دو ہزار ارب روپیہ سالانہ دیں گے جب آپ آپ کے لئے کوئی اور میرے پاس جواب دینے آپ کو آپ کے پاس دیں آپ وہی فضول باتیں میں میں تو اداد و شمار میں اگر میں دیکھیں میری بات سنیں آپ اس کی تردید کر دیں میں جو فگرز دے رہا ہوں آپ اس کی تردید کر دیں میں سادی عباسی سہبہ موجود تھی پروگرام میں اور وہ بجٹ کے اداد و شمار کو بیانہ دے رہی تھی وہ سیاسی بیانات دے رہی تھی کہ ہم نے مقدمہ فیز کیے ہم پر سیاسی مقدمات ہوئے اور یہ جو جو سزائیں ہوئیں وہ سیاسی طور پر ہوئیں تو یہ بجٹ کا پروگرام تھا میں بجٹ پر ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا بجٹ کے اداد و شمار جو ہیں جو مسلم بی نون کی حکومت اپنے پانچ سالہ دور حکومت میں پی ٹی آئی کی حکومت کے لئے چھوڑ کے گئی میں ان بنیادی پیرامیٹرز پر بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی وہ بات یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ پیرامیٹرز میں سے ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی تھی کوئی تفصیل نہیں دینا چاہ رہی تھی کہ وہ کس طرح عوام دشمن ہے اور ماضی میں اگر یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اور آئی ایم ایف کے ڈائریکشن پر یہ بجٹ تشکیل ہوا تو ماضی میں بھی چونتیس عرب ڈالر لینے والی حکومت جو ہے پانس سال میں وہ آئی ایم ایف کے پروگرم میں رہی آئی ایم ایف کی ہدایت کے مطابق عوام کو بجٹ سیٹل کرتی رہی اس کا بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ہدایت پر بنتا رہا تو اس پہ کوئی دور آئی نہیں اگر آج بھی آئی ایم ایف کی ہدایت پر بنا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی محشت کی جو خد و خال ہیں جو بنیادی پیرامیٹر ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو کیا ملے اور وہ پیرامیٹر ان پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے پی ٹی آئی کی حکومت کیسا بجٹ دے سکتی تھی کس طرح کا بجٹ عوام کے لیے فائدہ مند ہو سکتا تھا اگر یہ ہم دوزار ارب ڈالر دوزار ارب روپیہ جو ہے وہ اگر ہم کرزوں کے سود کی مد میں اگر ہم نہ سالانہ ادا کر رہے ہیں تو بجٹ بہتر ہو سکتا ہے اگر ہمارے تیارتی خسارہ بتیس بلین ڈالر نہ ہو تو ہمارا بجٹ بہتر ہو سکتا ہے اگر ہمارا کرنٹ اکان ڈیفیسٹ جو ہے وہ بیس ارب ڈالر نہ ہو تو تب بھی ہمارا بجٹ عوام کے لیے بہتری لا سکتا ہے عوام دوست بجٹ ہو سکتا ہے لیکن اس پر بات کرنے کے لیے اس کا تقابلی جائزہ لینا بڑا ضروری تھا جو کہ وہ نہیں لینا چاہ رہی تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ میں صرف ان کی ہاں میں حاملہ دوں اور سیاسی مقدمات کی بات کریں پروگرم میں ہمیں جائن کیا ہے میں کمل نے جو پی ٹی آئی کی رانما ہے ان سے جانیں گے کہ بجٹ پر بڑی تنقید ہو رہی ہے اور پوری اپوزیشن جو ہے وہ بجٹ کو عوام دشمن بجٹ کہہ رہی ہے اور وہ اسی پر متحد ہونے جا رہی ہے کہ تحریکی صورت اختیار کرے گی میں بہت شکریہ میں بجٹ بہت کریسائز ہو رہا آپ کا پہلا بجٹ تھا مکمل بجٹ سالانہ جو آپ نے دیا ہے اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے اپوزیشن جماعتیں متحد ہونے جا رہی ہیں اور کیا یہ تحریکی صورت اختیار کرے گی بجٹ میں عوام کو عوام کی فلائی فیصلی کیوں نہیں کیے گئے بجٹ کے خلاف اکٹھے نہیں ہو رہے وہ اپنی کرپشن بچانے کیلئے کچھے ہو رہے ہیں یہ بجٹ نہیں بھی آنا تھا تو وہ پہلے ہی اس سے ان کو نے اپنا وہ لگایا تھا کوئی نہ کوئی انہوں نے بہانہ بنایا تھا بجٹ میں نے نہ ہنا نہ پڑا اس سے زیادہ بہتر بجٹ آج تک پچیس سال کی اسی میں نہیں آیا جو آپ کی اس پر پیس اویلیبل تھی ہے جو پاکستان کی اکانومی کے حالات ہیں اس میں جو پاکستان کی اکانومی کو ڈیریکشن ریکوائیٹ تھی وہ سب سے زیادہ اس بجٹ میں پیزنٹ ہوئی ہے دوسری بات یہ کہ آپ کی ایک تو فارمل اکانومی انفارمل اکانومی کے مسائن ہیں جس کی وجہ سے ٹیکس ریونیو کا بھی اسی ہو ہے ریکارڈنگ ریکارڈڈ نہیں ہے یا ڈاکومنٹیڈ نہیں ہے اکانومی اس کو ہم ڈاکومنٹیشن صرف لے کے جا رہے ہیں ایف بی آر کے بارے میں جو جس طرح پرائیم نصر نے کل بات کی وہ سارا پلیٹ کی ہے انہوں نے کہ میں کس طریقے سے جا کے کام کروں گا یہ جو ریونیسی کا لول آئے تھے اور جو ساری کام چل رہی ہیں اور باقی جہاں تک خلاقی بات ہے احساس ہو گیا ہم ایک سو نوے عرب کا ہے جس میں صرف توشل نے جو پروٹیکشن دی جا رہی ہے اپنے نسلے طبقے کو سوہ دو سو عرب کی سبسٹی دی ہے ان کیس کے اگر بڑھتی ہیں تو تین سو یونٹ تک جو سارا تین استعمال کر چوئے ہیں بڑھتی کو ان کو اس میں سبسٹی کی جائے گی اس سے علاوہ بے تہاشا جو بجٹ جو سیکنڈ پورشن تھا جس میں ٹیکس سے ریلیٹڈ اور ٹیکس پالیسی کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس اور آپ کی جو دی انڈسٹیلائزیشن ہوئی اور دی پیریٹ آف ٹائم اس کو واپس کس طرح سے بڑھانا ہے آپ کی ایکسپورٹ کس طرح بڑھیں گی امپورٹ کس طرح گھٹائی جائیں گی تاکہ ملک میں ریونیو جنریٹو پانچ ہزار پانچ سو پچپن ارب کا جو ٹارگٹ اپنے لیے رکھا ہے میم یہ پانچ ہزار پانچ سو پچپن ارب کا جو ٹارگٹ ہے یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے یہ ریشنل ٹارگٹ ہے ہم کس طریقے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں یہ کہاں سے ہی اوبرال تو بجٹ بہت رکل دست ہے اور ایک ایسا بجٹ ہے کہ آج سے بیس اکی سال پہلے انڈیا نے اس طرح کا ایک بجٹ دیا تھا آج ان کی کون بھی پانچ سے چھے گناہ ہم سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور ہمارے یہ حالات ہیں کہ ہمیں بائیس نی دفعہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑا اور ریزن یہی ہے کہ پولیسیز سیکھ نہیں تھی صرف ایک آپٹیکس اور آئی واش کی طرف جایا جاتا رہا ہے ہمیشہ ری فارمز کو نہیں لے کے چلتے رہے کیونکہ جتنی یہ پچھنی اکون ہوتے ہیں یہ اگلا اپنا الیکشن بچانے کے چکر میں ہوتی ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پچھلا جو بجٹ تھا اس میں انہوں نے ٹوٹل یہ پریپ اور رگنگ کا کی وجہ تھی انہوں نے جان کے اس طرح کی پولیسیز بنائی جان کے انہوں نے اس طریقے سے لوگوں کو ایگزمشنز دیں کہ آج پاکستان جو جب یہ چھوڑ کے گئے تو اس وقت وہ بالکل دیفولٹ کے کہانے پر تھا تو آپ آپ یہ اپنا ملک بچائیں گے آپ اپنے لوگوں کی عوام کی جو مستقبل ہے ان کی فضاء و بحبوس کے بارے میں سوچیں گے اور اقوام کے دیپنڈنس کے بارے میں سوچیں گے یا پھر ڈرامے کریں گے اور اپنے اگلے الیکشن کے بارے میں سوچیں گے فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور میرے خیال میں ہم میڈیا کا اور باقی سارے جن میں بھی ہیں اس طرح کے میڈیم کی ذمت آئی ہے کہ وہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں اور ان کو صحیح ڈائریکشن بتائیں اور جو جھوٹا پروپیجنڈا کریں جنہوں نے آج تک ملک کو لوتا ہے عوام کو بلکب بنایا ہے اچھا میم یہ پانچ ہزار پانچ سو پچپن ارب روپیہ جو ہے یہ پانچ ہزار پانچ سو پچپن ارب روپیہ کا جو ٹارگٹ ہے یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے اور اگر یہ اچیف ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں میں آپ سے متوق ہوں کہ اکانومی ہماری بہت اوپر جائے گی لیکن یہ پیرامیٹرز کہاں سے آئیں گے آپ کیسے اچیف کریں گے آپ نے پچھلے سال جو ہے وہ چار سال ارب کے قریب آپ نے اچیف کیا تو یہ اتنا بڑا جو پانچ پندرہ سو پچپن ارب روپیہ جو ہیں یہ کہاں سے جنریٹ ہوں گے جبکہ آپ کو سود کی مد میں پیمنٹ کرنی ہے اس کی ملک سے جنریٹ ہوں گے آپ کی صحیح پالیسیز سے جنریٹ ہوں گے آپ کی آئی ایم ایف کی اور ورلڈ بان کی رپورٹس کہتی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی میں دس ہزار ارب جنریٹ کرنے کا پوٹینشل موجود ہے کیونکہ آپ نے فلسکل ڈسپلن میں نہیں آئے آپ نے شورٹ ترم انٹرونشنز اور لانگ ترم پروگرام اکناومی ایسے نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے آج آپ کی اکانومی میں ٹیکس ریولیو کلیکشن ہو سکتی یہی تقریب جو رات کو بارہ بجے جس میں بارہ بجے کی اوپر بہتن کی روڑی ہے لیکن اس کے کانٹینٹ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اس میں خان صاحب نے یہی وعدہ کیا ہے کہ میں اور شبر جیدی ہم دونوں مل کے بہت کلوس کوڈینشن میں کام کریں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایس بی آر کا ادارہ جو پہلے استحصال کرتا تھا لوگوں کا اور انہوں نے لوگوں کا ترسٹ جو ہے وہ کبھی گین نہیں کیا اور جہاں وہ کبھی اپنے ٹارگٹس نہیں کر سکا اس کی ریوامپنگ ہو رہی ہے اور پورا ایک طریقے کار اور ایک سپورٹس کے لیے جو ایس آر او ڈبل ون ٹو فائیو کا ایک آمینگمنٹ لائی گئی ہے اس سے بہت امپرس آئے گا انشاءاللہ دالہ ایک آنٹی میں اور دوچہ جو ڈاکیمنٹیشن میں نے پہلے کہا کہ نہیں ہوئی آج تک ایک آنٹی کی اس کے لیے ایک بہت سپسٹیٹیٹر میکنزم آلیڈی پیار کر لیا گیا ہے اس لیے یہ ایمینسٹی کی جو ایک لاؤ ہے اور پالیسی ہے یہ لائی گئی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے اور اس کو پروپر طریقے سے یوٹیلائز کریں تو تیس جون کے بعد اب جسی انفرمیشن اچھا محترمہ یہ ایمینسٹی سکیم جو ہے ایمینسٹی سکیم جو ہے اس میں پندرہ سولہ دن باقی رہ گئے ہیں ابھی تک کیا رسپونس ہے عوام کا تیس جون کو آپ نے کلوز کرنی ہے اور بیس دن ہو گئے ہیں اور سولہ دن رہ گئے ہیں تو کیا رسپونس ہے لوگوں کا کیا لوگ واقعی ریجسٹرڈ ہو رہے ہیں خود کو ٹیکس ریجسٹیشن کے دائرہ کار میں لا رہے ہیں دیکھیں اس میں رسپونس اچھا ہی ہے اور اس کو مزید لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ ان کے پاس زیادہ چانس ہے ہوتا ہے یہ تھا ماضی میں ماضی کی پریکچس یہ رہی ہے کہ کیونکہ انفرمیشن کے وغیر ایمینسٹی سکیم لانچ کر دی جاتی ہے تو ون ٹائم لوگ اپنی جو ٹوٹل ویلف ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں شو کرتے تھے وہ چھوٹا سا حصہ اس کا جو ہے وہ بلیک وہ وائٹ کر کے اور پھر اگلی ایمینسٹی سکیم کا انتظار کرتے رہے ہیں اور کبھی بھی ڈاکیمنٹیشن پر پھر بھی نہیں گئے لیکن اس دفعہ کیا ہے کہ پہلے ساری انفرمیشن کلیکٹ ہوئی ہے اس لیے اتنا لیمیٹڈ ٹائم دیا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے پہلے سال یہ ایمینسٹی اناؤنس ہوئی ہے یہ ہم نے جاتے جاتے اناؤنس نہیں کی ہے کہ جتنا پیسہ ملے وہ ہم اپنے خاطر میں ڈال کے لوگوں کو دکھا دیں کے بعد اچھا محترمہ ایک آخری سوال ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے آپ کا پی ٹی اے کا نعرہ تھا کہ وہ کرپشن کی لوٹیوی دولت واپس لائیں گے اس بجٹ کے ریویریو جنریشن میں آپ نے کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ جو لوٹیوی دولت اس کا کتنا حصہ واپس لائیں گے لوگوں سے اور نیپ کیسز کے وجہ سے کتنی ریکوری ہوگی جو ہمارے بجٹ میں ہمارے ریویریو میں شامل ہوگی تو اس کا کہیں جو بھی ریکوری ہوتی ہے وہ ایسٹ ریکوری کے لیے الگ بناوا ہے نہیں لیکن وہ آتا تو دیکھیں وہ آتا تو اور دوسری میری بات سننے میں میں نے سمجھ دیا آپ کا دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ایکسٹر سمجھے کہ پاور آف یہ آف دی کیک ہوگی اور اس میں یہ چیزیں ہیں کہ جو بھی واپتی ہوگی وہ ایڈیشنل ہوگا ہے لیکن آپ اس کو اپنی بجٹ کا حصہ تو نہیں بنا سکتے نا کہ ایک چیز میں آپ پرٹن نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے آفی سے آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ یہ اتنے پیسے ہم واپس دیکھنا آرہے ہیں ویسے بھی جو وائٹ کالر کرتے ہیں وہ بڑے پکے کام کرتے ہیں لیکن اب اس کے طور کے لیے ہم بھی بڑے پکے کام کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب محترمہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بالکل امید ابھی تک نہیں ہے کہ ہم کوئی ریکوری کر پائیں گے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ بالکل امید نہیں ہے لیکن ظاہرہ امید ہے تو ہم بات ایسی کہ رہے ہیں وہ ایسے جکوری یونٹ والے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی وہ کی کون کو کچھ تپری سنائی جائے گی اور ظاہرہ جنہوں نے کرپشن کی ہے جس پر ان کے کیسز کھلیں گے اور پروو ہوں گے تو پھر ان سے ری فنڈ بھی لیا جائے گا اور جو ہائی پارٹ کمیشن پرائم نیسٹر نے اناؤنس کی ہے ان چیزوں کا جو ہیڈر احساسیں ان کو کرے گا لیکن آپ نے شاید ٹیکس کی جو جو بجٹ کی کاپی ہے اس میں جو سیکنڈ پورشن ہے اس کو شاید آپ نے گوہر سے نہیں دیکھا اس میں ایک امنامی کی جائزہ دو کو کس طریقے سے واپس لانا ہے اور کس طرح ریل جو سٹیٹ جی اس میں ایک اس میں ایک سٹیٹمنٹ ہے لیکن اداد و شمار نہیں ہے دیکھیں انکوائری میں اداد و شمار ہو سکتا سامنے آئے لیکن اس میں ایک سٹیٹمنٹ ہے بہت شکریہ میڈم کنول ہمارے ساتھ موجود تھی پی ٹی کی رانما اور بجٹ کے بارے میں بات کر رہی تھی پروگرام میں ایک مختصر سا بریک شامل کرتے ہیں اور بات کریں گے ایک علمیہ کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک ایسے علمیہ کی جو خوشکبری کی صورت میں عوام کو آس اور امید دلاتا ہے عوام خدا کا شکر بجا لاتی ہے انتظار میں بیٹھ جاتی ہے خوشحال ہونے کے خواب دیکھنے لگتی ہے کسی مسیحہ کا راستہ دیکھتی ہے اور دیکھتی ہی رہ جاتی ہے خوشکبری علمیہ میں تبدیل ہو جاتی ہے ہر طرح مایوسی چھا جاتی ہے لوگ پاکستان اور پاکستان کے نظام کو موردے الزام ٹھہراتے ہیں اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک میں کچھ نہیں تبدیل ہوتا عوام پرانی تنخواہ پر گزارہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے ماضی گواہ ہے کہ تیس چالی سال سے یہ کھیل پاکستانی عوام کے ساتھ جاری ہے جنرل زیالہ کے مارشللہ سے آج تک گرائی جانے والی اور ہر حکومت اور مدت پوری کرنے والے حکمران پر کرپشن اور اختیارات کے نجائز استعمال کا الزام لگتا رہا ہے کرپشن کیسز بنتے رہے ثبوت بھی اخبارات اور ٹی وی چینلز پر نشر ہوتے رہے عوام امید لگاتی رہی لیکن اس مرتبہ لوٹی ہوئی رقم واپس ملنے کی آس میں بیٹھی رہی تو یہ سوچتی رہی کہ ملک خوشحال ہو جائے گا کیسز عدالتوں میں جاتے رہے اور عوام آس امید لگائے فیصلوں کا انتظار کرتے رہے معاملہ حدیبیا پیپر مل کا ہو یا سرے محل کا سویز اکاؤنٹ کا ہو یا جالی اکاؤنٹس کا منی لانڈرنگ کا ہو یا منی ٹریل کا فیصلوں کے انتظار نے عوام کو ہمیشہ مایوسی کے اندھیروں میں ہی دھکیلا مایوسی کفر ہے یہ کفر بار بار ہوا درجنوں بار ہوا کبھی ڈھکے چھپے انداز میں تو کبھی کھل کر کوئی نہ کوئی راستہ کوئی نہ کوئی این آر او ہو ہی گیا ہماری جمہوریت خوشحال ہوتے چلی گئی اور عوام بدحال ہوتی چلی گئی اس امید کے عوام بھی کہ عوام بھی خوشحال ہوگی ہر کرپشن کے خلاف آواز کو خوشحامدید کہا گیا لیکن جمہوریت ہو یا مارشل لو عوام کو کچھ حاصل نہیں ہو سکا آخر میں آخر وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے کرپٹ افراد ہمیشہ سرگرو ہوتے ہیں اور عوامی اممہنگوں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے وہی نمائندے پھر عوام میں آتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ ایک دیلے کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی مسٹر ٹین پرشنٹ سے مسٹر ہنڈر پرشنٹ تک جاتے ہیں اور پھر اچانک مسٹر کلین کا تاج سر پر سجائے بیٹھے ہوتے ہیں اور مافی نامے سے جدہ جاتے ہیں اور پھر عوام کے درد کی آر میں چار سے تیس کمپنیاں بنا لیتے ہیں ان کے بچے بینہ کسی کاربار کے عربوں پتی ہو جاتے ہیں اور پھر خربوں پتی ہو جاتے ہیں میڈیا پر ثبوت لہرائی جاتے ہیں عدالتوں میں ثبوت موجود نہیں ہوتے ثبوتوں کی بنیاد پر گرفتانی عمل میں لائی جاتی ہیں اور عدم ثبوتوں پر وہی مقدمات خارج ہو جاتے ہیں عوام اس بلیچیوہے کے کھیل سے تنگ آ چکی ہے عوام چاہتی ہے ان کے بدن سے کپڑے اتارنے والوں اور ان سے دو وقت کی روٹی چھیننے والوں کا محاسبہ ہونا چاہیے لیکن وہ سسٹم سے مایوس ہیں جس ملک کے پانچ کروٹ افراد انتہائی گربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجمور ہوں اور انہیں ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہ ہو اس ملک کے حکمران کس حوصلے سے معیشت کو بے دردی سے لوٹتے ہیں اور پھر وکٹری کا نشان بناتے ہوئے عوام میں آتے ہیں اور ان کے سینے میں لگتا ہے دل نہیں ہے یہ لوٹ مارک کیوں نہیں رک پا رہی آخر کب تک عوام سسٹم سے مایوس رہیں گے اور سسٹم میں مسئلہ ہے کدھر یہ دیکھنا بہت ضروری ہے پہلے بات کرتے ہیں ثبوتوں کی دستیابی پر ہدیبیا پیپر میلز پر سابق وزیر خزانہ اس حاق ڈار کا بیان آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کازی فیملی کے ناموں پر ڈالرز اکاؤنٹ بنائے گئے انہیں کون اپریٹ کرتا رہا اور کس طرح جالی انویسمنٹ کے طور پر ہدیبیا پیپر میلز میں یہ رقم شامل کی گئی اس حاق ڈار کے بیان کے ساتھ وہ بینکس کون کی تفصیلات جو کہ متعلقہ بینکوں میں آج بھی موجود ہیں ثبوتوں کی کوئی کمی نہیں تھی بے نامی جالی اکاؤنٹ سے حمدہ شہباز سلمان شہباز اور مریم سبدر کے اکاؤنٹس میں رکمانا اور پھر ان اکاؤنٹس ورڈر کا پاپڑ والے کلفی والے ریڈی والے کا ہونا اور کبھی بھی پاکستان سے باہر نہ جانا ثبوت نا کافی نہیں تھے شہباز شریف کے داماد کے اکاؤنٹ میں میٹرو پراجیکٹ کے اکاؤنٹ سے اٹھالیس کروڑ پہ ایسے پلازے کے قرائے کی مد میں محصول ہونا جو ابھی سیرے تعمیر ہے نا کافی ثبوت نہیں ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ داماد کی رقم سوسر کے علم میں نہ ہو سر محل کا زرداری سے تعلق نا کافی ثبوت نہیں ہے سویز اکاؤنٹ میں چھے ملین ڈالر کی رقم موجود ہونے کے ثبوت نا کافی نہیں تھے موڈل ایان علی کے پانچ لاکھ ڈالرز اور پھر اس کے سیونٹی سیون بیرونی دورے اور پھر بے نامی اکاؤنٹ سے ایان علی اور بلاول زرداری کے نام رقم منتقل ہونا نا کافی ثبوت نہیں ہیں منی لانڈرنگ کا یہ مصدقہ ثبوت پیپلز پارٹی کی قیادت اور نون لکی قیادت کا ایک ہی ذریعہ ہونا بھی نا کافی ثبوت نہیں ہے بے نامی اکاؤنٹ کے تمام تانے بانے انہی افراد کے ساتھ جڑے ہونا بھی نا کافی ثبوت نہیں ہے پھر یہ ثبوت کہاں پر مقدمات سے غائب ہو جاتے ہیں مسئلہ آخر ہے کدر نیپ کے تفتیشی عمل کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو اس طرح کے کیسز میں پہلے ثبوت سامنے آتے ہیں پھر ان ثبوتوں کی بنیاد پر انکواری کی جاتی ہے اور ثبوتوں کی تصدیق ہونے پر ملزم کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے اور اپنی صفائی میں ثبوت پیش کرنے کا کہا جاتا ہے اور اسے سوال نامہ دیا جاتا ہے اور ملزم کے عدم تعاون عدم ثبوتوں یا عدم فراہمی پر یا غیر تسلی بخش ہونے پر ملزم کو گرتار کیا جاتا ہے اور پھر ریمانڈ لے کر صفحہ مثل پر مزید شواہد اور ثبوت جو کہ ملزم کا تحریری بیان بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ثبوت بھی ہوتے ہیں جس کے بعد ثبوتوں کی تصدیق پر ریفرنس دائر کر دیا جاتا ہے یہاں تک کے عمل میں صفحہ مثل پر کافی ثبوت آ چکے ہوتے ہیں اب معاملہ عدالت کے سپرد ہو جاتا ہے جہاں تیسرے فریق یعنی نئے پراسیکیوٹر کا کردار شروع ہوتا ہے جو کہ مقدمہ کو عدالت میں منطقی اجام تک پچانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اس سارے پروسس میں تین مین کردار سامنے ہیں پہلا وہ تفتیشی افیسر جو کہ ابتدائی تفتیش کرتا ہے اور حاصل کردہ ثبوتوں کی تصدیق کرتا ہے دوسرا وہ تفتیشی افیسر جو ملزم کی گرفتاری کے بعد ریمان میں ملزم کی تفتیش کرتا ہے اور صفحہ مثل پر وہ تمام حقائد درج کرتا ہے جو کہ دورانے تفتیش سامنے آتے ہیں پھر تیسرا کردار نئے پراسیکیوٹر کا ہوتا ہے جو عدالت میں نئے کی طرف سے مقدمہ لڑتا ہے ان تینوں مراحل پر ثبوت بڑھنے چاہیے نہ کہ کام ہونے چاہیے بادیوں نظر میں ان تین مراحل میں کہیں نہ کہیں گڑھ بڑھ ہو رہی ہے جو آگے چل کر ملزمان کی زمانت اور کیس کے اخراج کا باعث بن جاتی ہے یہ گڑھ بڑھ کیسے ہوتی ہے کس کے ایما پر ہوتی ہے یہ سامنے لانا بہت ضروری ہے کسی بھی مقدمہ میں اگر زمانت ہو جائے یا کسی کوئی کیس خارج ہو جائے تو مطلقہ فرات کی بعض پرس ضرور ہونے چاہیے اور مثل سے وہ حقائق جاننے چاہیے کرپٹ آدمی وکٹری کا نشان بنا کر یہ نعرہ لگاتا ہے کہ ایک دیلے کی کرپشن بھی ثابت نہیں ہوئی اور یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ نیپ کے پاس اپنے کوئی پراسیکیوٹر نہیں ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ وکلا کو کانٹریکٹ پر ہائر کیا جاتا ہے اور اس کانٹریکٹ پر مستقل نوکری نہ جانے کا کوئی خطشہ نہیں ہوتا کوئی اس مسئلے کی جڑ نہیں ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس مسئلے کی جڑ یہ پرائیویٹ پراسیکیوٹر ہیں نیپ کے تفتیشی افیسر ہیں بہرحال مسئلہ جو بھی ہے نیپ کا کام ہے کہ کسی بھی ناکامی کو برپور تحقیق کر کے اس کو سامنے لائے اور ملوث افراد کی باسپورسو اور انہیں قرار واقع سزا دی جائے تاکہ اتصاب کے عمل کو کھیل تماشا نہ بنایا جائے جس کی وجہ سے عوام کا اعتماد اس سسٹم کے ساتھ ساتھ نیپ جیسے ادارے سے بھی اسی طرح اٹھ جائے جس طرح انٹی کرپشن کے محکمے سے اٹھ چکا ہے نیپ کو اپنی ساگ بحال رکھنے کے لیے ٹھو سبوتوں پر آگے بڑھنا چاہیے اور پھر اسے اپنے منطقی انجام تک پہچانا چاہیے نیپ کو اداروں اور سیاستدانوں کی طرف سے جو پریشر ہے وہ صرف اور صرف عوامی پذیرائی سے زائل ہو سکتا ہے اور عوامی پذیرائی سے ہی اس ادارے کے وجود کو خطرات جو لاحق ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے پروگرم میں میں جوائن کیا شاہ خاور صاحب جو کہ مہرے قانون ہیں بہت شکریہ یہ بتائیے کہ نیپ کے پروسس میں کہاں پرابلم ہے کہاں پر یہ مقدمات میں سے ثبوت نکل جاتے ہیں پرابلم کہاں ہے کہ مقدمات پاہ تکمیل تک نہیں پہنچتے اور سزائیں نہیں ہوتی اور ریکووری نہیں ہوتی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو نیپ کا قانون ہے یہ کب بنا تھا اس کے جو اجزائے ترقی بھی کیا تھے پہلے بھی جو ہے وہ انٹی کرپشن قوانین موجود تھے لیکن نیپ جو بنایا گیا تھا ادارہ اس کا ایک ماخذ یہ بھی تھا کہ جو لوٹی ہوئی رقم ہے وہ واپس قومی خزانے میں لائی جائے اور دوسری چیز یہ تھی کہ یہ ایک میگا کرپشن ادارے کے طور پر اس نے کام کرنا تھا اب بدقسمت یہ ہو گئی ہے کہ ویسے جو نیپ کا جو لاؤ ہے اس میں ایک شکس ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے کہ نیپ اپنے رولز بنائے گی رولز اس لیے بنائے جاتے ہیں جس میں سارا ذابطہ پورے پروسیجرز دیے گئے ہوتے ہیں وہ رولز آج تک نہیں بنیں اور نیپ جو ہے وہ اس وقت اپنے خود ساختہ سٹینڈرڈ آپریٹیو پروسیجر کے تحت چل رہی ہے ایس او پیز کے تحت اور اس ایس او پی میں بھی یہ واضح درج ہے کہ نیپ کسی ایسے کیس کی جو ہے وہ کاؤگریزنس نہیں دے گی جو کہ دس کروڑ روپے سے کم مالیت کے ہوں گے جی اب چھے کروڑ پر کر دی ہے جی اب چھے کروڑ پر کر دی اب چھے کروڑ تک کر دی ہے جو بھی ہے وہ ان کی اپنی ایس او پی ہے ایس او پی کا تو کوئی ایس اچ کوئی سٹیچوٹری ویلیو نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن وہ اپنی سٹیچوٹری یا ان کی جو ایس او پی ہے اس کی بھی خلاف ورزی کرتے رہے انہوں نے چھوٹے موٹے کیسز بھی جس میں کہ ایون لاکھوں کے جو ہے وہ الزامات ہیں ان کی بھی کاؤگریزنس لی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی جو اس وقت جو شاٹ کمنگ ہے نیپ کے اوپر وہ یہ ہے جی کہ کاؤگریزنس بھی لینا شروع کر دی ہے پھر ان کی جو تکتیشی ادارہ ہے وہ اتنا اپ ٹو دہ مارک نہیں ہے اس میں پروفیشنرزم کی کمی ہے کیونکہ جو تکتیشی ادارے ہیں ان کے جو ان کے جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں یا ان کی انویسٹیگیشن ٹیمز ہیں وہ ان تمام چیزوں کا اتنے ایکسپرٹ نہیں ہے ان کا آہاتہ نہیں کر سکتی اور وہ جو کیس بناتے ہیں اسی کی بنیاد پر آگے جو نیپ کی پروسیکیشن ٹیم ہے وہ پھر کیس اکاؤنٹیبیٹی کورٹس میں یا ہائی کورٹس سپریم کورٹس میں پریزنٹ کرتے ہیں جب ایک کیس کی بنیاد بھی ٹھیک نہیں ہوگی غیر ضروری چیزیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا ریپنس ہوتا ہے اس کے پندرہ پندرہ بیس بیس والیومز ہوتے ہیں اور اس میں کوئی پندرہ بیس بیس ہزار سفے ہوتے ہیں اور ان میں اگر کام کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ میرا خیال ہے چند درجل دستاویزات ہوتی ہیں باقی جو ہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ایک انیسیسری ایکسسائز ہے اور وہ اس چیز کا اس سے غور کرنا چاہیے کہ وہ کیسز کی کوانٹیٹی کے اوپر مت جائیں بلکہ پولیٹی کے اوپر جائیں وہ جو لوٹیوی اماؤنٹ ہے جو کہ مین مقصد ہے اس قانون کا وہ ملکی خزانے میں واپس آئے بڑی اہم بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وہ اتنے کامپیٹنٹ نہیں ہیں وہ ان میں صلاحیت نہیں ہے انویسٹیگیشن کی تو یہ بائیس تئیس سال ہو گئے اس ادارے کو مارد وجود بھی آئے ہوئے تو کیا بائیس تئیس سال کا جو پریکٹس ہے جو اگر وہ ماہر رہے بھی تھے تو اتنے عرصے میں ان کے لوگوں کو ماہر ہو جانا چاہیے تھا انویسٹیگیشن میں اور ان کو اب تک سمجھ آ جانا چاہیے تھے دو دو سال کی ٹریننگ کے بعد لوگ ماہر ہو جاتے ہیں تو یہ بائی تئیس سال میں یہ سمجھ نہیں سکے کہ کس طرح کیس پٹ اپ کرنا ہے کس طرح کیس کی صفحہ مثل پر لانا ہے اور کس طرح شواہد کٹھے کرنے دیکھیں میں آپ کو ایک اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ ان کے جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں وہ سترہ اور اٹھارہ گریٹ کے ہوتے ہیں اور ان کی جب آخری ان کی تائناتی ہوئی تھی ان کی انویسٹیگیشن آفیسرز کی تو اس میں جو قانون کا سبجیکٹ ہے وہ لازم نہیں تھا یہ جو انویسٹیگیشن ہے اس کا قانون کے ساتھ تو ان کا چولی دامن کے ساتھ ہے اب بدکسمتی کی بات یہ ہے اس وقت ہمارے جتنے بھی مجیورٹی وہاں پہ انویسٹیگیشن آفیسرز یا انویسٹیگیشن ٹیمز ہیں وہ قانون کی تعلیم سے نہ بلد ہیں تو وہ ان کو نہ پھر ایسی کچھ ٹریننگ دی گئی نہ ان کو یا تو چاہیے یہ تھا کہ ان کی آپ سپیشلائز جو ہے وائٹ کالر کرائم کو کاؤنٹر کرنے کی ٹریننگ کروائیں ان کو ملک سے باہر بجوائیں آپ ان کو پولیس ٹریننگ کالیجز میں بھیجیں ان کے اوپر جو ہے وہ تجربہ کار جو پولیس ایف ای اے اور دیگر جو پروسیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں ان کی ماہر لوگوں ان کو ڈیپوٹیشنز پہ لے کے آئیں ان کی نگرانی میں یہ بہتا کام سیکھے تو اب بات یہ ہے کہ میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ نیب کے قانون کو کبھی بھی موثر بنانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی اور اس کو ہماری جو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ نیب کے قانون کو سیاسی گھول سکورنگ پولیٹیکل آم پھسٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا اور ایک سٹیٹسکو کی فضاء جو ہے وہ برقرار رکھی گئی اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس ادارے کو مضبوط بنانا ہے تو اس میں آپ کو تمام شعبوں کو جو ہے انپاور کرنا پڑے گا جس میں انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ بہت انپاورٹنٹ رول ہے جو اور جو پروسیکوشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں گو کے وقلا موجود ہیں اور اس میں کئی بڑے اچھے نیمتی اور پجرباکار لوگ بھی موجود ہیں اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ میں سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ خوابر خوابر صاحب یہ بڑی یہ میری بات سن لیں جب ایک کیس کی تفتیش ہی ٹھیک معانوں میں نہیں ہوئی ہوگی تو وہ پھر پروسیکوٹرز جو ہیں وہ کس طریقے سے اس کیس کو پلیٹ کریں گے کاؤنٹی بیڈی کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اچھا شاہ خبر صاحب جو پروسیکوشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو نیپ کا اپنا ہے ہی نہیں وہ کانٹریکٹ بیسز ہیں اور جو پرائیوٹ بکلا ہیں ان کو کانٹریکٹ پر لے کے وہ پروسیکوٹر ہیں نیپ کے تو کیا یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے کہ پرائیوٹ آپ جو وکیل ہے اس کو آپ کانٹریکٹ پر جب لیتے ہیں تو اسے نوکری کی کوئی فکر نہیں ہوتی اسے اپنی سرکار کو جواب دہی کی کوئی فکر نہیں ہوتی اور وہ کیونکہ پرائیوٹ وکیل ہے اس کا پرائیوٹ لوگوں سے رابطے بھی ہوتے ہیں اور پرائیوٹ لوگوں سے ایفیلیشن بھی ہوتی تو کیا یہاں پر جو نیپ پروسیکوشن ڈپارٹمنٹ نہ ہونا اور کانٹریکٹ پر پروسیکوٹرز ہونا ایک اٹسیل ایک پرابلم نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نیپ کا قانون ہے اس میں دو عوضے بہت اہم ہیں ایک چیرمن نیپ کا ہے اور دوسرا پروسیکوٹر جنرل کا ہے پروسیکوٹر جنرل کا جو آفیس ہے وہ بلکل انڈیپنڈنٹ ہے اس کی اپینین کے مطابق ہی کوئی انویسٹیگیشن ہونی ہے کوئی انکواری ہونی ہے اس کو اپگریڈ ہونا ہے یا اس کو آگے ریٹسنس بنانا ہے جب تک پروسیکوٹر جنرل یا ہمارے جو ریجنل نیپ کے ادارے ہیں وہاں پہ جو جب تک وہ کسی چیز کی منظوری نہ دیں اس وقت تک کوئی کیس آگے نہیں بڑھ سکتا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ وہ جو ہے وہ ایک روٹین کے کام جو ہے اس میں وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی کیس جو ہے وہ اچھا ہے یا بننے والا ہے یا اس کو کاغنیزنس لینی چاہیے یا اس کو ڈراب کر دینا چاہیے وہ ایک سکروٹری نہیں ہو پا رہی اچھا شاہ خبر صاحب آخری آپ سے سوال یہ ہے آخری سوال یہ ہے کہ اب جو مقدمات ہیں منی لانڈنگ کے بے نامی اکاؤنٹ کے اور جو ہے ایسے لوگوں کے پاپڑ والے کے ریڈی والے کے جو بے نامی اکاؤنٹ سے پیسے آ رہے ہیں سیاستدانوں کو اور موڈلز کو اور یہ سارے معاملات جو ہیں جو چھ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب کا دعویٰ ہے عمران خان کا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا اور یہ واقعی منطقی انجام تک پہنچ پائیں گے یہ کیسز یا ان کا انجام بھی ہوئی ہوگا جو زرداری کے سولہ کیسز میں وہ مسٹر کلین ہو کے نکلے اور اسی طرح حدیبیہ پیپر مل آپ کا ذاتی ایکسپیرینس ہے اس میں اس آگڈار کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے بات اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ الزامات لگا دینا یا ایسی چیزیں سامنے لے آنا کہ پہنے اتنی منی لارڈرنگ کی یا فیک اکاؤنٹس نکلے کیکہ وہ بات ٹھیک ہے لیکن اس کو ایک اچھی انویسٹیگیشن میں ٹرانس فرم کرنا اس میں بہت زیادہ پروفیشنلزم چاہیے لیکن آپ کی اگر جی ایٹی کے رپورٹ جتنی بھی اچھی ہو انہوں نے جتنے بھی مواد اکٹھا کیا ہو لیکن جب تک نیب اور ان کی جو تتیسی ادارے ہیں اس کو ایک اچھے کیس میں ٹرانس فارم جو اس میں انکرمنیٹنگ گیٹیریل ہے اس میں سمویں گے نہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کا انجام یہی ہوتا ہے جیسے بہت طرح کیسوں میں پہلے ہوا بہت شکریہ شاہر خور صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرم میں موجود تھے اور نیب کی جو پرفارمنس ہے ان کی انویسٹیگیشن ٹیم پر ڈپینڈ کرتی ہے پروسیکیوٹر جو کیس لڑتے ہیں عدالتوں میں ان پر ڈپینڈ کرتی ہے اور ان کی پرفیشنل ایکسپرٹی جو ہیں وہی کیس کو منطقی انجام تک پچھا سکتی ہیں اور اگر وہ ایکسپرٹی جیسا کہ شاہ خور صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو ٹریننگ نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر آنے والے جو اب نیب کیسز ہیں ان کا انجام کیا ہوگا کیا پاکستان کی نیب کی ذریعے سے خوشحالی ممکن ہے کیا پاکستان میں ریکوری ممکن ہے لوٹی دولت واپس آسکتی ہے اس بارے میں ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے جو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ ہو پایا ہے یا نہیں ہو پایا پروگرم کے آخر میں بات کرتے ہیں ایک ایسی مزہیکہ خیص سہولت کی جو مشیر خزانہ عفیظ شیخ نے اپنی ماہر معاشیات ٹیم کے ساتھ انتھک محنت کر کے بجل دوزار انیس بیس میں سرکاری ملازمین کے لیے ایجاد کی ہے موصوب مشیر خزانہ نے سرکاری ملازمین جو گریڈ سترہ سے بیس میں فعل کرتے ہیں ان کے لیے تنخواہوں میں پانچ فیصد اضافہ کیا اور یہ تنخواہوں میں اضافہ واقع خوشکبری ہے لیکن دوسری طرف چھے لاکھ سے زائد سالانہ تنخواہ پر پانچ سے پینتیس فیصد ٹیکس آئیت کرنے سے صورتحال انتہائی دلچسپ اور مزہیکہ خیز ہو گئی اگر ایک انیس میں گریڈ کے سرکاری ملازم کی بنیادی تنخواہ ڈیڑھ لاکھ سالانہ ہے تو سالانہ تنخواہ اٹھارہ لاکھ بنتی ہے ڈیڑھ لاکھ تنخواہ پر پانچ فیصد تنخواہ میں اضافہ مہانہ نوے لاکھ سالانہ نوے لاکھ رپیہ بنتا ہے ساری سالانہ نوے ہزار رپیہ بنتا ہے جبکہ سالانہ اٹھارہ لاکھ تنخواہ بننے پر انکم ٹیکس ایک لاکھ سنتیس ہزار رپیہ بنتا ہے یعنی پچتر سو مہانہ اضافہ سالانہ کل اضافہ نوے ہزار بنتا ہے جبکہ انکم ٹیکس کی مد میں سلانہ ایک لکھ سنتیس ہزار پہ واپس سرکار کو چلے جاتے ہیں یہ بھی اس صورت میں اگر ٹیکس بنیادی تنخواہ پر لگے جبکہ عام طور پر سرکاری ملازمین کی گروس سیلری جس میں ہاؤس رینڈ کنونس آناؤنس بغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں ان پر انکم ٹیکس وصول کیا جاتا ہے حالانکہ آلاؤنسز اخراجات ہوتے ہیں اگر اب بھی کل تنخواہ پر انکم ٹیکس چارج کیا گیا تو سرکاری ملازمین حکومت کا ماتم کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور مجبور ہو جائیں گے حکومت کے خلاف آواز اٹھانے پر تنخواہ میں نوے ہزار سلانہ اضافے کے بدلے میں ایک لاکھ سنتیس ہزار پیہ سلانہ انکم ٹیکس پر بھی سرکاری ملازمین حالت سوگ میں ہیں کیونکہ انہیں سلانہ سنتالیس ہزار پیہ کا گھاٹا پڑ رہا ہے لیا دیا کچھ نہیں گلاس ٹوٹا بارانے پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ